اس وقت پوری دنیا کرونا وبا سے لڑ رہی ہے بین الاقوامی معیشہ ڈوب رہی ہے بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اقوامی عالم اس وبا کے نس وبا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے راستے تلاش کر رہی ہیں لیکن ان ممالک میں ایک ایسا ملک بھی ہے جس کے سر پر جنگی جنون سوار ہے جہاں آج کے دن میں باون ہزار سے زائد کرونا کیسز سامنے آئے ہیں جہاں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد پینتیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے جس کی معیشت مسلسل گر رہی ہے جہاں کروڑوں افراد بے روزگار ہوئے ہیں جہاں بھوک ستر فیصد آبادی کے گھروں پر دستک دے رہی ہے اس طباح حال ملک کے سربراہ کے سر پر جنگی جنون سوار ہے وہ پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے جیہاں آپ بلکل درست سمجھیں اس ملک کا نام بھارت ہے جس کی سربراہی انتہا پسند لیڈر نریدر موڈی کے ہاتھ میں ہے بھارتی وزیراعظم نے کرونا جیسی وبائی صورتحال میں قوم کی بھوک غربت اور بے روزگاری کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی بجائے ساٹھ ہزار کروڑ روپے ساٹھ ہزار کروڑ روپے جنگی تیاروں کی خریداری میں جھوک بھی ہیں لیکن قوم کے اس کڑے وقت میں وہ اپنے قریبی دوستوں کو نوازنا نہیں بھولے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کو جنگی تیاروں کی ضرورت کیوں پیش آئی بھارت گزشتہ ستر سالوں سے پاکستان سے کشیدہ تعلقات کو بنیاد بنا کر مسلسل اسلحہ خرید رہا ہے لیکن اس وقت بھارت نے اپنے دو مزید پڑوسیوں سے بھی تعلقات خراب کر لی ہیں بھارت اور چین کے درمیان تقریباً 3500 کلومیٹر طویل سرحد ہے جسے عبوباً پرم سرحد سمجھا جاتا رہا ہے لیکن گزشتہ ماں وادی گلوان میں دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا اسی طرح بھارت اور نیپال کے درمیان 1751 کلومیٹر سرحد ہے لیکن نریندر موڈی کے دورے حکومت میں اس پرم ملک کے ساتھ بھی نئی دہلی کے تعلقات خراب رہے ہیں ماضی میں بھارت نیپال کے سرحدی تنازات کو گفتو شنید کے ساتھ حل کرنے کا خواہ رہا ہے لیکن گزشتہ چند ہفتوں کے ساتھ نیپال اور بھارت کے تعلقات کشیدہ ہوتے چلے آئے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان 3323 کلومیٹر کے سرحد ہیں دونوں ممالک کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر سات دہائیوں سے تنازہ رہا ہے بھارتی سیاست اور دفاع کی بنیاد پاکستان دشمنی ہی رہی ہے ہر الیکشن پاکستان دشمنی کی بنیاد پر لڑا جاتا ہے اگر بھارت کی دفاعی طاقت کا اندازہ لگائے جائے تو چودہ چھوالیس ہزار فوجی دو ہزار ایک سو تئیس تیارے چار ہزار دو سو بانوے ٹینک آپ دو سولہ ہے جبکہ 36 ہوای اٹھے ہیں اتنی دفاعی طاقت کے باوجود بھارت کا جنگی جنون کم ہونے میں نہیں آرہا ہے نریندر مودی نے فراس سے چھتیس رافل تیارے جن میں سے پانچ تیاروں کی کھیب بھارت کو پہنچ گئی ہے وہ مانگوالی ہیں بھارتی میڈیا کی نظر میں رافل تیاروں کی آبت سے بھارت کا دفاع ناقابل تسخیر ہو گیا ہے اب چین پاکستان اور نیپال کی خیر نہیں ہے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے بھارت میں اس وقت کیا سماع ہے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے چین سے پاکستان تک خلبلی مچ گئی ہے کیونکہ آسمان کا باہو بلی ہندوستان آ چکا ہے اب کاپے گا چین ڈرے گا پاکستان گھر پہنچا بورڈر کا بلوان یہ ہے بھارت کا روایتی میڈیا جو اپنی ریٹنگ کے لیے خوب سنسنی پھیلا رہا ہے لیکن شاید وہ بھول چکے ہیں کہ ابھی چند ہفتے قبل گلوان ویلی میں بھارتی افواج کے ساتھ چینی فوجیوں نے جو سلوک کیا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھا جس کے جوان اپنی جان بچانے کے لیے یقبستہ پانی میں کود پڑے بورڈر کا پہلوان بھارت تو پہنچ گیا مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاز کی طاقت اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اس جہاز کو اڑانے والے پائلٹس کے حوصلے اور حمد ہی کامیابی کی زمانت ہوتے ہیں اب بھارتی میڈیا سمجھ رہا ہے کہ پاکستان ڈر گیا ہے لیکن بھارت شاید 1948 سے آج تک پاکستانی فوجی جوانوں کے قصے بھول چکا ہے جنہوں نے حمالیا کی بلندیوں سے بہرہ عرب کی گہرائیوں تک شوونڈا کے میدانوں سے راجستان کے سہراؤں تک جرت و بہادری از محمد کی وہ داستانے رقم کی ہے کہ دنیا کی عسکری تاریخ بھی حیران ہے بھارت دیل پر اس حد تک خوش ہے کہ اس کی تاریفوں میں زمین و آسمان ایک کر رہا ہے زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں کیا جھلک دکھائی دے رہی ہے وہ آپ کو بھی دکھاتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے ان پانچ فائٹر پلین کو فرانس سے ہندوستان لانے والے کون ہیں سات ہزار کلومیٹر کا سفر کیسے پورا ہوا ہر ہندوستانی کو گھر سے بھر دینے والی اس خبر کے نائکوں سے ملئے ماتر بھومی میں آج ان لڑاکوں کی کہانی ہے جس کی بہادری جذبہ اور دیش بھکتی کا سنکلپ ایک نظیر تو ہے ہی دیش بھکتی کی باتیں کی جارہی ہیں نائکوں کی باتیں کی جارہی ہیں پتن یہ نائک ہے یا کھل نائک ہے بھارتی پائلٹ انڈین میڈیا کی نظر میں نائک ہیں لیکن شاید وہ پاکستان کی ایم 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 کو بھول گئے ہیں چلیں ماضی کی باتیں چھوڑیں ابھی نندن کی پاکستان آبت تو بھارتی میڈیا کو یاد ہوگی یا وہی ابھی نندن جس نے ایک چائے کا کپ پینے کے لیے تیاری کی قربانی دے ڈالی تھی ہاں آپ کا نائک آزاد کشمیر کے جنگلوں میں زندگی کی بھیک مانتا ہوا دکھائی دیا تھا آپ کے تیاروں کے ٹکڑوں پر ایل او سی کے قریب بسنے والے بچے آج بھی جھولا جھولتے ہیں چلیں آپ کو یاد دلاتے ہیں آپ کے باہو بلی نائک اور پہلوان کیسے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے اور دنیا ہمارے شاہینوں سے بھی واقف ہے خیر کہ سب اختصر نظرین ہم آپ کو رافل تیاروں کی خریداری اور اس کے اندر ہونے والے گھپلوں کے بارے میں بتاتے ہیں اگر تیاروں کی خریداری کے معاملی آجائے تو بھارتی حکومت نے سال دوزار ایک میں بھارتی فضائیوں کو مضبوط پڑانے کے لیے ایک سو چھپس تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا چھے سالوں بعد دوزار سات میں تیاروں کی خریداری کے لیے ٹینڈرز جاری ہوئے دوزار آٹھ میں بوئنگ روس کی یونائٹڈ ائرکرافٹ کارپوریشن سویڈن کی ساب اور فرانس کی ڈیسولٹ ایوییشن نے دلچسپی کا اظہار کیا ڈیسولٹ ایوییشن نے اس وائدے کے دوران سب سے کم مولی دی اور دوزار بارہ میں اسے فائنل قرار دیا گیا بھارت اور فرانس کے درمیان رافل تیاروں کی خریداری کے لیے مذاکرات کا آغاز دوزار بارہ میں ہوا تھا جو دو سال تک موطل رہا تھا تام دوزار چودہ میں مدی نے حکومت سنبھالنے کے بعد اسے دوبارہ شروع کر دیا تھا ستمبر دوزار سولہ میں دونہ ممالک نے آٹھ ہرپ اسی کروڑ ڈالرز کا مہنگا معاہدہ کیا تھا جس میں چھتیس رافل تیاروں کی خریداری کے لیے دستخط کیے گئے تھے جو تیاروں کی خریداری کا سب سے مہنگا معاہدہ تھا رافل تیاروں کی خریداری کا سودا شروع دن سے ہی متنازع رہا ہے سوالات کی زد میں رہا ہے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی پر تیاروں کی خریداری کے لیے اپنے قریب میں قریبی دوست بسنس مین انیل امبانی کو نوازنے کے الزامات لگائے گئے ہیں راہل گاندی اس معاملے پر موڈی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں ان کا الزام تھا کہ نریندر موڈی کی حکومت اس معاہدے میں انیل امبانی کی کمپنی کو شامل کر کے اکربہ پروری کے مرتقب ہوئی ہے راہل گاندی نے کہا تھا کہ وزیراعظم نے ذاتی طور پر مذاکرات کر کے رافل کے معاہدے میں تبدیلی کرائی ہے وزیراعظم نے انڈیا کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے ہمارے فوجیوں کے خون کی بے حرمتی کی ہے کانگرس جماعت میں موڈی پر یہ بھی الزام نگایا تھا کہ دوزار بارہ کے معاہدے کے مقابلے میں حکومت فی تیارہ فراس کو زیادہ رقم ادا کر رہی ہے کانگرس حکومت نے فراس سے فی تیارہ پانچ سو چھبیس کروڑ روپے میں خریدنے کا معاہدہ کیا تھا جبکہ موڈی حکومت نے وہی تیارہ ایک ہزار چھ سو ستر کروڑ روپے میں خریدنے کا معاہدہ کیا ہے کانگرس نے ایک سو چھبیس تیارے خریدنے کا معاہدہ کیا جبکہ موڈی حکومت صرف چھتیس تیارے خرید رہی ہے کانگرس نے فراز کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معایدہ کیا تھا جبکہ نریندر مودی نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا کوئی معایدہ نہیں کیا یعنی کانگرس تیاروں کے اسمبلنگ بھارت میں کرنے کی خواہش منتی جبکہ مودی اس سے انکاری ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بفل تیارے پانچ سال تاخیر کے بعد کیوں ڈیلیور کیے گئے ہیں اس سوالے سے راہل گانڈی کا کیا کہنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے پردھان منتری نے سویم ائر فورس کا تیس ہزار کروڑ روپے چوری کر کے انیل امبانی کو دلوایا ہم یہ بات ایک سال سے زیادہ سے اٹھا رہے ہیں میرے بہت پریس کانفرنسز نرمالہ سیتہ رمان نے جھوٹ بولا نریندر مودی نے سویم جھوٹ بولا دیڑھ گھنٹا مجھ سے بات چیت اور اب سچ نکل سچائی کیا ہے کہ وائیو سینا ڈیفنس منسٹری کے لوگ کہتے ہیں اور یہاں ان کا ڈاکیمنٹ ہے کہ ہندوستان کا پردھان منتری فرانس کے ساتھ پیرلل نگوسییشن کر رہا ہے اور اگر ہندوستان کا پردھان منتری ہماری نگوشییٹنگ ٹیم سے خوش نہیں ہے تو وہ اپنی نگوشییٹنگ ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹ نگوشییشن ہولینڈ جی نے کہا تھا کہ نریندر مودی ہندوستان کے پردھان منتری نے مجھے ڈائریکٹلی بولا ہے کہ انیل امبانی کو کنٹریک ملنا چاہیے یہ بلکل ثابت ہو گیا ہے چوکیدار چور ہے اور کوئی مطلب اس سے کلئر معاملہ ہوئی نہیں سکتا چوکیدار چور ہے یہ کانگرس کے راحل گاندی کہہ رہے ہیں لیکن نریندر مودی اور ان کی پارٹی مسلسل ان الزامات کی تردیب کرتی رہی ہے جنگی تیارے رانفل کے انڈیا پہنچنے کے بعد وزیر دفاع راجنات سنگھ نے انڈین فضائیہ کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ فضائیہ کی طاقت صحیح وقت پر بڑھائی گئی ہے اور اس بارے میں ان کو فکر ہونی چاہیے جو انڈیا کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہے انڈیا کی تیرٹوریل انٹیگریٹی کے لیے خطرہ ہے راجنات سنگھ نے اپنے تینوں پڑوسی ممالک کا نام یہ بغیر دھمکی دی ہے ایک جانے فراز سے نے ریندر مودی کی ڈیل کو کرپشن کا تاریخی سکینڈل قرار دیا جارہا ہے تو دوسری جالب بھارت کے جنگی جنون پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں دنیا امن و امان کی بات کر رہی ہے لیکن بھارت کے جنگی جنون میں مسلسل اضافہ کیوں ہو رہا ہے کیا رافل تیاروں کی خریداری سے بھارت کا دفاع مضبوط ہوگا نریندر مودی علاقہ یہ امن کے لیے خطرہ بن رہے ہیں لیکن ہمیں طاقتیں خاموش کیوں ہیں انتباہم تر سوالات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ائر مارچل ریٹائر شاہد لطیف ہمارے ساتھ پوجود ہیں بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ امبالا میں رافل تیاروں کی آمد کے بعد پورے بھارت میں ایک جشن کا سا سما ہے اور بھارتی وزیر دفاع نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں لگا کہ رافل تیاروں کی شمولیت کے ساتھ اب بھارتی ائر فورس کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ریولوشنائز کر دیا ہے انقلاب برپا کر دیں گے تو ہماری اطلاعات کے مطابق تو رافل فور پائنٹ فائیو جنریشن سے کوئی زیادہ کی آگے بڑی چیز نہیں ہے کیا واقعی بھارت جو کلیم کر رہا ہے اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بھارتی جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو جائے گا رافل تیاروں کی شمولیت کے ساتھ میرے خیال میں اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی غلط بیان نہیں دیا جا سکتا جیسے یہ پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کی باتیں کرتے رہے اور توب خانے سے چند گولے داک کر کہتے تھے ہم نے سرجیکل سٹرائک کر دی پوری دنیا نے ان پہ لانتان کی تو بھارت نے یہ وطیرہ اپنا رکھا ہے کہ اپنے انپرڈ لوگوں کو بے پو بنانے کے لیے وہ اس طرح کی بیانبازی کرتا رہتا ہے جو ہم نے ان کے ساتھ فروری میں کیا تھا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا بات وہ ہونی چاہیے جو دنیا کرتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے وہ چاہیے پلانے والا جو پرائم منسٹر کرتا ہے اسے کیا معلوم کہ ایوییشن کیا ہے اور یہ جو ہم سٹیڈیڈک کی باتیں کرتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں تو بھارہ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کون سی چیز ہے جو بدلنے جا رہی ہے فورت جنریشن جہاز ہے اسی کے ساتھ کا جہاز جو سو تھرٹی ہے وہ ہم نے گرایا تھا آپ کو بھی یاد ہوگا ہمارے جے ایف سیونٹین نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا ایف سکسٹین بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو کون سی نئی چیز ہے جو بھارت سامنے گرا رہا ہے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھارت کے پاس جہاز تھے جو ہم گرا بھی چکے ہیں اور جو پوری دنیا نے دیکھا ہے وہ اس کی کپیسٹی شاید بہتر تھی کپیبیلٹی بہتر تھی 9.2 بلینڈ ڈالر کی جو ڈیل کی گئی ہے اور پھر انیل امبانی کے ساتھ یہ منسلک کی جاتی ہے اس کا اصل میں مینیفیشری کوئی اور ہے اور اصل میں کسی اور کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اٹھانے والوں کا ہو رہا ہے اور نقصان بھارتی عوام کا ہو رہا ہے اس میں بھی بے وکوف بنایا جارہا ہے بھارتی عوام کو دیکھیں ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کونسی کرپشن ہو رہی ہے کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا میں تو پیورلی کیپیبیلٹی اہلیت کی بناہ پر بات کرتا ہوں کہ جو سو تھرٹی ہے اگر ہم نے اس کو گرایا تو ہم نے اہلیت کی بناہ پر گرایا نا اور ایک ہی دن میں جو حال دیکھا بھارتی فضائیہ کا پوری دنیا نے اس پر بھارتی فضائیہ جو ہے وہ تو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے ان کے اپنے لوگوں نے ان کی لاندان کی ہے اب کونسی چیز ہے جو نئی لانا چاہتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈگڈگی بجانے والی بات ہے ایسی ڈھول ڈماکہ کرنے والی بات ہے کوئی ایسی اہلیت نہیں ہے جو بھارت نے حاصل کی ہے جہاز کہیں اور سے آپ لے رہے ہیں پاکستان نے تو جی ایف سیمنٹین اپنا بنا رکھا ہے اور اس کو ہم بقاعتگی سے جو پرانے جہاز ہوں کو ریپلیس کرنے کے لیے اور جہاز بنا کے پاکستان اے فورس میں ڈگ کیے جا رہے ہیں یہ ہمارا ساتھ چلتا ہوا ایک پروسس ہے اچھا شاید لطیف صاحب راجنات سنگھ جو بھارتی وزیر دفاع ہے ان کی ایک اور ٹویٹ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں یعنی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جن کے لیے اب ہم خطرہ بننے جا رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کو question کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں intervene کرتے ہیں یعنی براہ راست چائنا کو پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا نیپال کے فرنٹ کے اوپر جہاں بھارت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا نریندر موڈی پھر پاکستان کو تو اس پیغام کو کس طرح سے دیکھتے آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بے وکوفی کی انتہا ہے چائنا کے ساتھ تو ان کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں کوئی بھی زاویے سے آپ چائنا کے ساتھ کمپیر کر لیں چائنا انڈیا سے بہت آگے ہے تو اس لیے چائنا اور پاکستان کو ملا کر مقابلہ کرنے کی بات کرنا ان کے لیے نہایت میں سمجھتا ہوں کہ بے وکوفی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا ایک نام پیدا کرنے والی بات ہے لہٰذا چائنا کے ساتھ تو کوئی کمپیرزن بنتا ہی نہیں اور جہاں تک تیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات ہے لڈاک کا علاقہ جو ہے وہ چین نے بار بار کہایا ہے کہ وہ ان کا علاقہ ہے تو اس لیے کوئی علاقہ ایسا نہیں اور یہ کشمیر لطاق کو سمجھ کر اسی طرح سلسلہ وہاں کرنا چاہتے ہیں اچھا شاید عطیق صاحب آپ کی بہت بڑی پاور ہے اب بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ کی گفتگو سے جو میں سمجھ پایا ہوں اس کا مقصد اپنا غم جو ہے اس کو دور کرنا ہے شاید نریندر موڈی کو اس وقت جو داخلی محاص کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہے وہ کرونا کرائسز کی صورت میں ہو وہاں بڑھتی ہوئی غربت کی صورت میں ہو پھر داخلی کے علاوہ جو خارجی محاص کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہے اس پر بھی شاید اپنے غم کو میلہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یا عوام کے سامنے آپ اپنا بہتر ایمیج پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر شاید اس تناظر میں لیا جائے اس کو جی بات یہ ہے کہ انہیں تو جتنے بھی مقام ہیں ان سب پر ناکامی کا سامنا ہے وہ افغانستان میں گسنا چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا ان کی جہاں تک اکانومی ہے اس کا تو آپ نے دیکھ لیا پھر وہ دنیا میں جہاں تک اس کا نام ہے کشمیر کی وجہ سے خاص کر اور پھر یہ جو لڈاک کا معاملہ ہوا انہیں نہایت سبکی کا عالم ہے تو کوئی بھی ان کا ٹارگٹ جو کہ مودی حکومت پورا کرنا چاہتی تھی وہ نہیں ہو سکا لہٰذا وہ لوگوں کی توجہ ان اصل معاملات سے ہٹا کر ان جالی معاملات کی دردہ گانا چاہتے ہیں جہاں ان کو بلکل اسی طرح شرمندگی کا سامنا ہے اور نہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہیں پہ بھی ان کو کوئی کامیابی نظر نہیں آتی تو یہ باتیں ہیں جس کے ذریعے ان کے مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں سے ہٹا کر ایسی طرف کی جائے سوشل میڈیا کے اوپر رافل تیاروں کو لے کر ایک اور جنگ لڑی جاری ہے اور جو بھارت پورٹری کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جشن کا سا سماعہ ہے وہاں پر اور یہ بتانے کی کوشش بڑا چڑھا کر بیان کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جیسے اب خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے سے وہ بہت برتری لے گیا ہے یا ان کی ایوییشن انڈسٹری کے اندر انقلاب برپا ہو گیا ہے کیونکہ آپ ایوییشن انڈسٹری کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں آپ کی ماہرانہ رائے اس پر کیا ہے کہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے اور ہماری جو پروفیشنل کیپیبلیٹی ہے خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھارتی پائلٹ رافل تیاروں کو اڑا کر امبالہ تک لے کر آئے ہیں ان کی آپریشنل کیپیبلیٹی بہت اچھی ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہیں جو رافل کو اڑا سکتے ہیں تو کیسے تقابلی جائزہ لیں گے ہماری ایوییشن کا ہمارے پائلٹس کا ہماری انڈسٹری کا اور بھارتی انڈسٹری کا آپ یہ دیکھیں کیا جہازوں کو اڑانا جو ہے وہ آپ کی بہت بڑی اہلیت ہے پاکستان ایف سکسٹین کب سے فلائی کر رہا ہے کتنے سال بیٹھ گئے جی ایف سیونٹین ہم نے خود بنایا اور اس کو ہم فلائی کر رہے ہیں یہ فلائی کرنا نہیں ہے فلائی کرنے کے بعد جب وقت پڑا اور ان جہازوں کو استعمال کرنے کا تو آپ نے کیا اہلیت دکھائی اصل بات وہ ہے اور وہ ہم نے ستائیس فروری کو دکھا دی پوری دنیا نے دیکھی وہ ہم نے نہیں کہا پوری دنیا نے دیکھا تو اس لیے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تفل تسلیہ ہیں ان چیزوں کے کہنے سے کوئی بھارت کی ائر فورس بہت بڑی ائر فورس نہیں بن جائے گی نہ وہ کوئی اہلیت میں ہم سے آگے ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا جو جہاز ہم نے بنا لیا وہ ہمارے پاس ہے ہمارا ہے آپ تو ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ تو لہٰذا بھارت کو ان پانچ جہازوں کی نسبت اور ان کی وجہ سے کسی اہلیت کے بارے میں سوچنا یہ سرسر بے وکوفی کی علامت ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا ائر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی یہاں ایک بریک لینی ہے جس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں اس وقت کام کون کر رہا ہے اس وقت میں کام کون کر رہا ہے آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ لیں